یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونکتی تھی اس کے فارن بعد خالد رضی اللہ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی تھی انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر جس کا سالار قناتیر تھا حملہ کر دیا انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق سالار عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسی حصے کے بائیں پہلو پر حملہ کیا ان کے ساتھ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ تھے یہ دستے پیادہ تھے رومیوں نے بڑی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لاتے تھے تھا کہ ماندے مسلمانوں نے جیسے قسم کھالی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانو کی قربانیاں بے دریغ دیں شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی وہ رومیوں کا شکست تو نہ دے سکے صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا اور ان کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک و خون میں ڈوب گیا اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید تیز اور خون ریز تھی یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے شہید ہوئے اور زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا تاریخ میں صحیح آداد و شمار نہیں ملتے رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع نہیں تھی ان کا حوصلہ اسی کامیابی سے خائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپا نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے تو پہلے دن ہی مسلمانوں کو تہہ تیغ کر کے خالد رضی اللہ عنہ کو زندہ پکڑ لیں گے لیکن تیسرا دن گزر گیا تھا مسلمان پیچھے ہٹتے اور پھر حملہ کر دیتے تھے ہار مانتے ہی نہیں تھے رومیوں کے سالار اعلیٰ کی ذہنی حالت تو بہت ہی پوری تھی اس نے آج رات پھر سالاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑا وہ ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے سالاروں نے اپنا اپنا جواز بیان کیا لیکن ماہان کا غصہ اور تیز ہو گیا آخر رومی سالاروں نے حلف اٹھا لیا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دیکھ کر پیش آئیں گے گزشتہ رات کی طرح آج کی رات بھی خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام معاذ پر پھرتے رہے خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو زخمی چل پھر سکتے ہیں وہ اگلے روز کی لڑائی میں شامل ہوں گے عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں رات کے آخری پہر عورتیں اکٹھی ہو گئیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند اور ذرار رضی اللہ عنہ بن العزور کی بہن خالہ نے عورتوں کو بتایا کہ کل کا دن فیصلہ کن دن ہوگا اور اپنے آدمیوں کی جسمانی حالت ہم سب دیکھ رہی ہیں ہند نے کہا مجھے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کمک نہیں آ رہی اب ضرورت یہ ہے کہ تمام عورتیں لڑائی میں شامل ہو جائیں کیا ہمارے مرد ہمیں اپنی صفوں میں شامل ہونے دیں گے ایک عورت نے پوچھا ہم مردوں سے اجازت نہیں لیں گی ہند نے کہا وہ اجازت نہیں دیں گے کیا تم سب لڑنے کے لیے تیار ہو تمام عورتوں نے جوشو خروش سے کہا کہ وہ کل مردوں سے پوچھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑیں گی اگلے روز کے لیے رومیوں نے جنگ کی جو تیاری کی وہ بڑی خوفناک تھی مسلمان خواتین نے ہتھیار نکال لیے کل انہیں بھی میدان میں اترنا تھا خاک و خون میں ڈوبی ہوئی رات کے بطن سے ایک اور صبح طلو ہوئی یہ تاریخ اسلام کی ایک بیانک اور ہولاک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی مسلمان فجر کی نماز پڑھ چکے تو خالد رضی اللہ عنہ اٹھے اے جماعت مومنین خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا تم نے دن اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتیں اللہ کو یاد کرتے گزاری ہیں اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہے پھر بھی لڑ رہے ہو اللہ تم سے مایوس نہیں ہوا تم اس کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہونا ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں آج کے دن حوصلہ قائم رکھنا آج اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کے سامنے بھی اور اپنے ان بھائیوں کی روحوں کے سامنے بھی شرم سار ہوں جو ہمارے ساتھ چلے تھے اور ہم نے ان کے لہو لہان جسموں کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا ہے کیا تم ان بچوں کے خاطر جو یتیم ہو گئے ہیں اور ان بیویوں کے خاطر جو بیوہ ہو گئے ہیں اور ان کی بہنوں اور ان کی ماں کی عزت کی خاطر نہیں لڑو گے بے شک ابن الولید مجاہدین کی آوازیں اٹھیں ہم لڑیں گے شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا انتقام لیں گے آج کے دن لڑیں گے کل کے دن اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں وہ کفار کے خلاف لڑتے گزار دیں گے اس طرح مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کی آواز پر جو شخروش سے لبیک کہا لیکن ان کی آوازوں میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کر دی تھی جہاد کا عزم موجود تھا خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام سارے محاذ تک پہنچایا گیا ہر سالار کی زبان پر یہی الفاظ تھے آج کے دن حوصلہ نہ ہارنا آج کے دن انہر رومی لشکر کے سالاروں کو بھی یہی حکم ملا تھا آج کے دن مسلمانوں کا خاتمہ کر دو صبح کا اجالہ صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے ان کا انداز پہلے والا اور پلین بھی پہلے والا تھا انہوں نے مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو رضی اللہ عنہ بن العاس کے دستوں پر حملہ کیا حملہ آور آرمینیا کی فاج تھی جس کا سالار قناتیر تھا عمرو رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے دستے تھے ان پر آرمینیوں نے حملہ کیا اور ان کی مدد کے لیے عیسائی دستے بھی ساتھ تھے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاس کے لیے صورتحال مخدوش ہو گئی انہوں نے بہت دیر مقابلہ کیا لیکن وہ دشمن کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاس کے مجاہدین نے تنظیم اور ترتیب توڑ دی اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے وہ دراصل پسپا ہو رہے تھے لیکن اب وہ پسپائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ انہوں نے اپنی صفیں توڑ کر انفرادی لڑائی لڑنا شروع کر دی عمرو رضی اللہ عنہ بن العاس سالار سے سپاہی بن گئے وہ تو تلوار کے دھنی تھے اکیلی انہی کی تلوار نے کئی آرمینیوں کو خون میں لہلا دیا ان کے دستے کا ہر فرد اب اپنی لڑائی لڑ رہا تھا انہوں نے دشمن کی بھی ترتیب توڑی رومیوں کے اتحادی یہ آرمینی اس قسم کی لڑائی کی تاب نہ لاسکے لیکن وہ پسپا نہیں ہو سکتے تھے جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پیچھے تازہ دم عیسائی دستے موجود تھے وہ آرمینیوں کو پیچھے نہیں آنے دیتے تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے سالار پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیتے تھے اور تیسری وجہ یہ کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود انہیں لڑائی میں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے دستوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی انہیں دشمن نے بہت پیچھے ہٹا دیا تھا مجاہدین بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن دشمن کا دباؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا خالد رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ چال سوچی کہ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاس اور شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ پر حملہ کرنے والے آرمینیوں پر پہلو سے حملہ کیا جائے لیکن ان کی مدد کو آنے والے دستوں کا راستہ روکنا بھی ضروری تھا انہوں نے قاسد کو بلایا ابو عبیدہ اور یزید سے کہو کہ آگے بڑھ کر اپنے سامنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے کہنا کہ دشمن کے ان دستوں کو روکے رکھنا ہے کہ ہمارے دائیں پہلو کی طرف نہ جا سکیں اور انہیں کہنا کہ اپنے سوار دستے بھی حملہ کر رہے ہیں قاسد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان تک جا پہنچا پیغام ملتے ہی ان دونوں سالاروں نے اپنے سامنے والے رومی دستوں پر حملہ کر دیا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص رسالے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کی کماند قیس بن حبیرہ کو دی اور دوسرے کو اپنی کماند میں رکھا خالد رضی اللہ عنہ اپنے دائیں پہلو کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئے اور اس طرف سے آرمینی دستوں پر حملہ کر دیا ان کے حکم کے مطابق قیس بن حبیرہ کے سوار دستوں نے آرمینیوں پر دوسرے پہلو سے حملہ کر دیا شرجیل رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حملہ کر دیا یہ سیطرفی حملہ تھا جو آرمینیوں کے لیے ایک آفت ثابت ہوا عیسائی دستے ان کی مدد کو آئے لیکن بے شمار لاشیں تڑپتے ہوئے زخمی اور بے لگام بھاگتے گھڑے چھوڑ کر پسپا ہو گئے اور اپنے محاذ کو بلکہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے ابھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا خالد رضی اللہ عنہ ابھی دفاعی جنگ لڑا رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ دشمن حملے کر کر کے تھک جائے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ انہیں آگے بڑھ کر جو حملہ کیا تھا وہ انہیں مہنگا پڑا دشمن نے ان دونوں سالاروں کے دستوں پر تیروں کا می برسا دیا یہ دیسی تیر اندازی نہیں جیسی لڑائیوں میں معمول کے مطابق ہوا گھٹی تھی یہ تو صحیح معنوں میں تیروں کا می تھا رومی اپنے لشکروں کے تمام تیر اندازوں کو آگے لے گائے تھے بعض موررخوں نے لکھا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیروں نے سورج کو چھپا لیا تھا تیر اندازوں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ سات سو مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اور آنکھیں ضائع ہو گئے اسی لیے اس دن کو یوم النفوذ کہا جاتا ہے مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر جلائے لیکن مسلمانوں کے تیر بیکار ثابت ہوئے کیونکہ مسلمانوں کی کمانے چھوٹی تھی ان سے تیر دور تک نہیں جا سکتا تھا اس کے علاوہ تیر اندازوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی ابو صوفیان رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ میں تیر لگا اور وہ ایک آنکھ سے معذور ہو گئے اس صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور شرجیر رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹنا پڑا سات سو مسلمان تو وہ تھے جن کی آنکھوں میں تیر لگے تھے اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی رومی سالار اعلی مہان ایک اونچی چٹان کی چھوٹی سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا وہ وقت آگیا ہے مہان نے چلا کر کہا اب حملے کا وقت آگیا ہے نہیں ٹھہر سکیں گے اس نے اپنے دو سالاروں کو پکار کر کہا تیز ہلہ بول دو فیصلے کا وقت آگیا ہے جنگ کے شور و غوغہ میں اور پھر اتنی دور سے اس کی آواز سالاروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی اس کی پکار اس کے قاسد سن سکتے تھے جو ہر وقت اس کے قریب موجود رہتے تھے کوئی اور حکم ایک قاسد نے مہان کے آگے ہو کر پوچھا مہان نے اپنا پورا حکم دیا اور قاسد کا گھوڑا بڑی تیزی سے چٹان سے اتر کر میدان جنگ کی قیامت خیزی میں غائب ہو گیا مہان مسلمانوں کو اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا کہ وہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی مسلمانوں کی نفری ہزاروں کے حساب سے کم ہو گئی تھی اور جو زخمی نہیں تھے وہ جسمانی تھکن سے چور ہو چکے تھے رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم مہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا مہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے تین سالاروں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا ابو عبیدہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکڑے ہوئے تھے اور وہ پیچھے ہٹ رہے تھے انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا وہ پیچھے ہی ہٹتے چلے جا رہے تھے رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے مسلمانوں کی شکست یقینی تھی اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے بلکہ یہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی اسلام رہے گا یا عیسائیت میدان عیسائیت کے ہاتھ میں تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو اور یزید رضی اللہ عنہو کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ رضی اللہ عنہو کے دستے تھے ان پر بھی حملہ ہوا تھا لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا اکرمہ رضی اللہ عنہو نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو اور یزید رضی اللہ عنہو جیسے بہادر سالاروں کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹہر سکیں گے خدا کی قسم ہم یوں نہیں بھاگیں گے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہیں الگ ہو جائیں سوچ کر قسم کھانا قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے شکست یا موت زلط اور رسوائی کی زندگی یا باعزت موت اگر صورتحال یہ نہ ہوتی لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ چکے تھے اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی تھا یہ دستے پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے وہ تین تین چار چار برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اعلان اور للکار پر صرف چار سو مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے لڑتے ہوئے جانے دیں گے باقی جو تھے وہ لڑنے سے مو نہیں موڑ رہے تھے لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکیں ان چار سو مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اپنے سالار اکرمہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ بول دیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کو پیچھے دکل رہے تھے یہ حلہ اتنا شدید تھا جیسے شیر شکار پر جبٹ رہے ہوں اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستوں میں سے کوئی ایک بھی آدمی پسپا نہ ہوا لیکن چار سو جانبازوں میں ایک بھی صحیح اور سلامت نہ رہا زیادہ تر شہید ہو گئے باقی شدید زخمی ہوئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہوتے رہے کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کے نوجوان بیٹے عمرو رضی اللہ عنہ بھی انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لائے گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے دستے پیچھے ہٹتے گئے رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے بڑا ہی خون ریز مارکہ تھا جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچیاں اٹھا لیں اور چادریں پگڑیوں کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑیں ان میں زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خالہ بھی تھی جو عورتوں کو للکار رہی تھی معارق لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں میں سے گزر کر آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت اور دلیری اور قہر سے رومیوں پر جھبٹنے لگیں وہ تازہ دم تھی انہوں نے رومیوں کے مو موڑ دیئے ان کی ضربیں کاری تھی رومی زخمی ہو ہو کر گرنے لگے عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھبٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غضبناک تھا اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئیں اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی لڑنی شروع کر دی ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے وہ اپنے زخمیوں کو رونتے چلے جا رہے تھے سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہیں دن کا پچھلا پہر تھا مارکہ انتہائی خونریز اور تیز ہو گیا رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے گمسان کے اس مارکے میں ذرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولہ جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی ایک اور رومی کے سامنے ہوئی پہلا وار خولہ رضی اللہ عنہ نے کیا جو رومی نے روک لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولہ رضی اللہ عنہ کے سر کا کپنا بھی کٹ لیا اور سر پر شدید زخم آیا خولہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑی پھر انہیں اٹھتا نہ دیکھا گیا اس کے فوراں بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہیں تھا لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا خولہ رضی اللہ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی انہیں خیمہ گاہ میں ڈونڈا گیا نہ ملیں تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈونڈنے لگے اور وہ بے ہوش پڑی ملیں سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا بال خون سے جڑ گئے تھے اس کے بھائی کو اطلاع دو کسی نے کہا ابن العزور سے کہو تیری بہن شہید ہو رہی ہے زرار رضی اللہ عنہ بن العزور بہت دور تھے بڑی مشکل سے ملے بہن کی اطلاع پر سر پٹ گھوڑا دوڑاتے آئے جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئیں ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہت آ گئیں خدا کی قسم تو زندہ ہے زرار رضی اللہ عنہ نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا تو زندہ رہے گی زرار رضی اللہ عنہ نے خولہ کو اٹھا کر گلے لگا لیا خالہ کے سر پر تہ در تہ کپڑا تھا جس نے تلوار کی زرب کو کمزور کر دیا تھا سر پر صرف اڑنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی پھر زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا جنگ کا بڑا ہی ہولناک دن گزر گیا رومیوں کو اپنے اس عظم میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے کچڑ ڈالیں گے مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حلے بولے تھے اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے رومیوں کے لشکر میں سب سے زیادہ جو مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے رومی سالار اعلیٰ مہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کرواتا رہا ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا اس روز ایک اور واقعہ ہوا خالد رضی اللہ عنہ وہ پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے جنگ کے متعلق تو ان کے چہرے پر استراب اور حیجان رہتا تھا لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا میری ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا سرخ ٹوپی میری کہیں گر پڑی ہے اسے ڈھونڈ رہا ہوں یہ دن کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کو لڑا رہے تھے مارکے میں کچھ تیر کا تاتل پیدا ہو گیا تھا یہ سن کر سب حیران ہوئے کہ دشمن سیاہ گھٹاؤں کی طرح چڑھا رہا ہے اور فضا کی کوئی امید نہیں اور خالد رضی اللہ عنہ جیسا ذمہ دار سالار معمولی سی ٹوپی کے لیے پریشان ہو رہا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے کہا کہ ان کی ٹوپی تلاش کریں تلاش بسیار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی مارک لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کی چہرے پر رونک اور ہونٹوں پر تبصم آ گیا ابن الولید کسی سالار نے پوچھا کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا اس ٹوپی کی خدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا حجت الودا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بال منڑھائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کو کیا کرو گے میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا کفار کے خلاف لڑتے وقت تو یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا اسی کی برکت سے میری طاقت اور میری حمد قائم ہے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت ہوشی ہوئی تھی لیکن وہ رات ان کے لیے شبے غم تھی وہ ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے ان کے ایک زانو پر سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ کا سر تھا اور دوسرے زانو پر اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے عمرو رضی اللہ عنہ کا سر رکھا تھا باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے جسموں سے خون نکل گیا تھا زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اکرمہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے بتیجے بھی تھے اور دوست بھی ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا دونوں مانے ہوئے شہسوار اور شمشیر زن تھے خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بجھڑ جانے کا بہت دکھ تھا اکرمہ رضی اللہ عنہ کا ناجوان بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے پانی اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کر کبھی اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نیموہ ہونٹوں پر رکھتے کبھی ان کے بیٹے عمرو رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مگر قطرہ قطرہ پانی جو باپ بیٹے کے موں میں جا رہا تھا وہ آبِ حیات نہیں تھا اللہ نے اس عظیم باپ اور اس کے بیٹے کو فرائض سے سبک دوش کر دیا تھا اس طرح اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان کے فارن بعد ان کے بیٹے نے خالد رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے جانے جانے آفرین کے سپرد کر دیں خالد رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے کیا ابنِ ہنتمہ اب بھی کہتا ہے کہ بنی مقزوم نے جانے قربان نہیں کی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہنتمہ خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا خالد رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ بنی مقزوم میں سے تھے خالد رضی اللہ عنہ کو غالباً وہم تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی مقزوم کی اسلام کے لیے جانی قربانیاں تھوڑی ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان